رنگ روڈ پر حیات آباد انٹرچینج کے قریب دھرنے کے باعث کنٹینرز کی لمبی لائنے لگی رہیں تحریک انصاف کے شرکہ کاغذات دیکھنے کے بعد کنٹینرز کو آگے جانے کی اجازت دیتے رہے وکلہ نمائندوں اور طلبہ تنظیموں کے علاوہ سکول کے بچوں نے بھی دھرنے میں شرکت کی اور امریکہ کے خلاف نارے بازی کی چھٹے روز تحریک انصاف کے رکنے صوبائی اسمبلی فضل الہی بھی دھرنے میں شرک ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ڈرون حملوں کے خاتمے تک دھرنا جاری رہے گا اور نیٹر سپلائی بند رکھیں گے دھرنے کے شرکہ کے رویہ کے خلاف افغان فرانزٹ ٹریڈ کنٹینرز کے ڈرائیورز نے احتجاج بھی کیا